پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر سپیکر ملک احمد کان شدید برہم کہتے ہیں اسمبلی کا ڈیکورم قائم رکھنا انہی زمداری ہے اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن بدتمیزی کا نہیں یہ کوئی جلسہ نہیں ہے اور نہ کوئی کنٹینر ہے ایوان میں نازبہ زبان کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں بےہودہ نارے اور خاتین پر جملے کسان شرمناک ہے مدید بولے کہ بار بار معاملہ سلجھانی کی کوشش کی لیکن اپوزیشن نے حد پار کر دی قبیہ راکین کو معتل کیا پہلے اس ایوان میں نارے بازی کی جاتی تھی اب ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہے لوگ اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو کس طرح ایوان چلے گا کسی کو ایوان کی کاروائی ثبوتاج کرنے نہیں دیں گے سپیکر نے ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا وہاں پر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیں لوگوں کے والدین کے نام لے لے کر ان کے اوپر نارے بازی کر کے کس کس کر بہودہ نارے کسیں کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو پوری اسیمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹیج کر لیں اور تل وہاں پر کسی ایک وہاں پر آپ کوئی اور آواز ہی نہ سن سکیں سوائے ان بہودہ ناروں کے یہ کوئی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے میں آج ایک نئی کمیٹی کمیٹی آن ایتکس کونسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں اور رول ٹو ون زیرو میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ابسٹرکٹ کرے گا پروسیڈنگز کو تو سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپیکر ان میمبرز کو بار کر سکتے ہیں میں نے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بار کیا کہ یہ میمبران جو اس کام کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو اس کی ان کی میں نے ان سیشنز کے لیے اور نمبر آف سیشنز میں نے ان کو بار کی